موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان آئیے سنتے ہیں اردو ناویل سلکتے چنار قسط نمبر ایک مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں شکریہ فائر سینٹرل ریزور پولیس کی بس دیکھتے ہی گلی کے کونے پر کھڑا ہوا نوجوان بہت زور سے چلایا اسی کے ساتھ چھتوں اور گلی سے فائرنگ شروع ہو گئی چلتی بس سری نگر کے اس علاقے میں اس طرح رکی جیسے درجنوں ہاتھیوں نے اسے ٹکر مار دی ہو نکاب پوش نوجوان رکے بغیر فائرنگ کرنے لگے بس کے شیشے ٹوٹے تو چھناکوں کی آواز بھی دھماکوں میں دب کر رہ گئی سبح سات بجے کے دھندلکے میں چھٹے چھٹے شونے سے لپکنے لگے پھر بس سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تاک کر مارنا آگے والے نوجوان نے دھاڑ کر کہا تب ہی بس کے اندر چیخیں گوجنے لگی بس کے وردی پوش سوار چلانے لگے رونے لگے دوہائیاں دینے لگے مگر فائرنگ جاری رہی اسی لمحے اس نوجوان نے جو حملے کی قیادت کر رہا تھا گلی کے دوسرے نکڑ پر مزید چار وردی پوشوں کو دیکھا بس غالباً انہی کو لینے کیلئے آئی تھی اس نے اپنی خودکار رائفل کا روخ اسی سمت کر دیا اس کا نشانہ سچا تھا وہ چاروں اوپر تلے گرے تڑپے اور ساکت ہو گئے واپس چلو نوجوان نے گرجدار لہجے میں حکم دیا چھت سے فائرنگ کرنے والے کود پڑے گلی میں موجود حریت پسندوں نے تیزی سے واپسی کے لیے قدم اٹھائے وہ الٹے پیرو دھوڑنے لگے کیونکہ انہیں ان چار نوجوانوں کو بھی کبر دینا تھا جو ابھی چھتوں سے کودے تھے فائرنگ میں وقفہ آتے ہی پولیس کی بس تیزی سے دوڑ گئی نوجوانوں کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز تھی وہ ایک دوسرے سے جتا ہوئے اور الگ الگ گلیوں سے نکل کر مرکزی شاہرہ پر موجود اس حجوم میں غائب ہو گئے جو دفتروں کی طرف جا رہا تھا کشمیری حریت پسندوں کے اس حملے میں چھے پولیس اہلکار مارے گئے دس زخمی ہوئے آزادی کی تحریک اب اپنا راستہ خود منتخب کرنے کے قابل ہو چکی تھی ملجے کی شام بہت خاموش تھی ہر طرف سناٹہ تھا دور لیکن نظروں کے سامنے پہاڑوں پر اس موسم میں بھی برف جمی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی سہاگن نے بیوگی کی خبر سن کر سر پر سفید راک ڈال لی ہو ماحول بہت دل فریب تھا لیکن یہ دل فریبی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا صرف پرندے تھے یا ادھر ادھر بھٹکنے والے معصوم جانور پرندوں کی ڈاریں خاموشی سے اتر کر درختوں پر بسیرہ کر رہی تھی انہیں کسی خطرے کا احساس نہیں تھا بس یہ فکر تھی کہ اب رات ہونے والی ہے انہوں نے جو درختوں پر بیٹھ چکے تھے یا گھونسلوں میں تھے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا بھٹکی ہوئی ٹولی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی تب ہی آہستہ آہستہ خوف ان کے ننے دلوں میں گھر کرنے لگا وہ اپنی چونچے کھولے افق کو تکنے لگے انہیں راہ بھٹک جانے والوں کا بہت شدت سے انتظار تھا وہ جانتے تھے کہ ان آسمانوں میں پرواز کرنے والے واپسی کا راستہ کبھی نہیں بھولتے دفتن آسمان پر کوئی بے ہنگم بے ٹول پرندہ دیکھ کر وہ سب چونک اٹھے اس بدنما مگر بڑے پرندے کی چنگھار بھی بہت خوفناک تھی وہ بھرہ مار کر اڑنے لگے اور وہ خوفناک پرندہ ایک گرجدار آواز کے ساتھ ان کے اوپر سے گزرتا چلا گیا اس حیبتناک آواز کے مادوم ہوتے ہی گھونسلے پھر آباد ہونے لگے لیکن ابھی سورج پوری طرح غروب بھی نہ ہوا تھا کہ پرندوں میں ہلچل سی مچ گئی راہ بھٹک جانے والی ٹولی اچانک ہی نمودار ہو کر ٹہنیوں اور ڈالیوں پر بیٹھ رہی تھی پوری وادی پرندوں کی چہچہاہت سے گوجھ اٹھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب مل کر خوشی کا کوئی گیت گا رہے ہوں این اسی وقت وہ پھر سہم گئے خوف نے ایک مرتبہ پھل ان کے دلوں کو جکڑ لیا اسی لمحے ایک پہاڑی بکنے نے بھی بہت اکتاہت کے عالم میں اپنی گفہ سے مو نکال کر ان کی طرف دیکھا شاید اسے بھی یہ اچانک خاموشی اچھی نہیں لگی تھی ابھی وہ سب سہمے ہوئے ہی تھے کہ خطرہ کی آواز پھر سنائی دینے رگی یہ خچر کی مخصوص ٹھپ ٹھپ تھی اس کی صحیح سمت کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا یہ آواز دائیں طرف سے آ رہی تھی پھر دفتن بس اگلے ہی لمحے خچر ایک سرسبس پہاڑی پر نموتار ہوا وہ وہی رک گیا خچر سوار نے ہر طرف دیکھا وہ بہت چکنہ اور محتاط لگ رہا تھا اس نے نیلی پتلون پر ہلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا جون کے اس دم توڑتے ہوئے دن کی شام قدر خونک تھی اور ہلکا سا سویٹر اسے پہاڑ کی خنکی سے بچانے میں بہت مفید محسوس ہو رہا تھا وہ خچر سے اتر کر ایک بڑے پتھر کی طرف لپک گیا جسے سرسبس گھاس نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا چند لمحے کی جستجو کے بعد وہ وہی بیٹھ کر پتھر کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال رہا تھا آہ جیون وہ خوشی سے چلا اٹھا اب فکر مت کرو راستہ مل گیا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے خچر کی طرف دیکھا تو وہ اداس انداز میں سر ہی نانے لگا جیون اس کے خچر کا نام تھا اور اس پہاڑی وادی کے سفر میں اس معصوم جانور نے اس نوجوان کا بھرپور ساتھ دیا تھا نوجوان سیدھا کھڑا ہو گیا اب وہ پہلے سے زیادہ دراز قامت لگ رہا تھا لکھا ہے بابا والی پہاڑی پر اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اس میں اچانک ہی پرتی آ گئی نکل چلے جیون اس نے خچر کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے پوچھا اور پھر رسی تھام کر پکڈنڈی سے اترنے لگا پرندوں نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا تھا اور اب راستہ کا سراغ پا کر منزل کی طرف جا رہا ہے اس کے جاتے ہی پرندوں نے سر نہوڑ لیے پرو میں گرد نے چھپا لی اندھیرہ ہونے لگا تھا وہ بھی تھکے ماندے تھے لیکن انہیں اس مسافر پر حیرت تھی جو سستائے بغیر آگے بڑھ گیا تھا وہ نہیں جانتے تھے یہ رہے عشق کا مسافر ہے تھکہ ہارا مسافر جو ہی ایک پہاڑی نالے پر پہنچا خوشی سے اس کی ساری تھکن دور ہو گئی اس کی نظریں اس ہلکی سی روشنی کو تلاش کرنے میں ناکام نہیں رہی جو صرف اس جیسے مسافروں کی رہنمائی کے لیے روشن تھی منزل سامنے پا کر بھی اس نوجوان کی رفتار کم نہیں ہوئی جیون چلتا رہ بس سامنے کی بات ہے پھر خوب آرام کرنا تیری مالش بھی کروں گا یار وہ پھٹنے سے پہلے نوجوان مسافر اس پہاڑی گفہ میں داخل ہو چکا تھا جس کی کشش اسے سری نگر سے یہاں تک کھینچ لائی تھی اب اس کے چہرے پر کھلنڈرہ پن نہیں پہاڑوں جیسی سنگینی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ جیون سے اتر کر اسے کھینچتا ہوا مزید اندر لے جا رہا تھا میرے بچوں سفید ریش بزرگ نے بھڑے دھیمے لہجے میں ان سے خطاب شروع کیا تھا یہاں موجود افراد کی تعداد وہ مشکل پچاس تھی ان میں نوواری ٹیپو بھی تھا اور اشرف ڈار بھی سکندر بھی تھا اور ارشد بھی وہ سب مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے تھے یہ ان کی تیسری گروپ میٹنگ تھی اور یہ بات بہت پہلے تیہ ہو چکی تھی کہ چوتھی میٹنگ سیری نگر ہی میں ہوگی اس وقت وہ جس کمرے نماغار میں تھے اس کی سنگی دیواروں پر تغرے لگے ہوئے تھے سب سے نمائی تغرہ اللہ اکبر کا تھا جس کے سائے میں بزرگ نے ان سے خطاب شروع کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم سب اپنے اپنے علاقوں کی رپورٹ پیش کر کے ہلکے ہو جاؤ تاکہ اگلے چند ماہ کی منصوبہ بندی پر بات شروع ہو سکے عبد الرحمن پہلے تم ٹیپو کھڑا ہو گیا اسے علم تھا کہ حضرت نے اس کے اصلی نام سے پکارا ہے اس کا نام عبد الرحمن بلبل شاہ کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے سن چودہ سو بیس کی دہائی میں کشمیر کے بدھ حکمرہ رنجن شاہ کو مسلمان کیا تھا اور جن کی دعاؤں کے تفیل اسی نو مسلم سلطان صدر الدین کے نام سے انان حکومت سنبھالی تھی آلہ حضرت ٹیپو کی آواز صاف اور واضح تھی ہم نے اپنی جوانی اور زندگی کشمیر کی آزادی کیلئے وقف کر دی ہے میرے گروپ کو اس سال کے دس جون تک جو بھی ٹاسک ملا وہ پورا کیا اب سری نگر کے گلی محلوں اور مدرسوں میں نہ صرف ہماری بات سنی جا رہی ہے بلکہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاسی کو ہم نے پہلا اسکری نشن ہاتھ میں لیا تھا اس کے تحت لال چوک میں کھڑی ایک ماروتی وین میں بم رکھ کر اسے تباہ کر دیا گیا یہ گاڑی خفیہ پولیس کی تھی اور اس میں مجاہدین کے ایک دوسرے گروپ سے متعلق اہم فائلیں پولیس ہیڈکوارٹر لے جائی جا رہی تھی اگر یہ فائلیں ہیڈکوارٹر تک پہنچ جاتی تو دشمن ہم پر شب خون مار سکتا تھا اس آپریشن میں ایک مسلم خاتون زخمی بھی ہوئی جو این دھماکے کے وقت فرپات پر جا رہی تھی اس کا ہمیں کلک رہے گا تمہارے باپ کا کیا حال ہے فرزن بزرگ رہنما نے بڑی شکت سے پوچھا وہ مسکرا بھی رہے تھے ہمیشہ جیسا ٹیپو کا چہرہ کھلو اٹھا وہ مجھے نہیں روکتے میں انہیں نہیں ٹوکتا وہ اللہ کا نیک بندہ ہے میرے بچے بزرگ نے سنجیدگی سے کہا یہ ٹھیک ہے کہ وہ سرکار کا نوکر ہے لیکن اس کام میں اس کا دل نہیں لگتا وہ صرف اس وجہ سے یہ نوکری برداشت کیے جا رہا ہے کہ ہمیں بھی سرکاری دفتر میں اس کی ضرورت ہے کیا یہ سچ نہیں کہ اس نے تمہارے ایک گروپ ہاسٹل پر چھاپے کی اطلاع قبل از وقت دے دی تھی یہ درست ہے ٹیپو نے جواب دیا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بابا بھی اسے اس کا کام کرنے دو یہ بتاؤ کہ سینٹرل ریزرگ پولیس کا کیا حال ہے نو جولائی انیس سو انانوے کو ہمیں ہدایت ملید کے سی آر پی کے حوصلے پست کرنے کے لیے کاروائی کی ضرورت ہے ٹیپو کا لہجہ سپارٹ ہو گیا ہم نے بہت محتاط منصوبہ بندی کی اور اس یونٹ کا پتہ چلا لیا جس نے زینہ قدل میں فائرنگ کر کے چار نوجوانوں کو شہید کیا تھا تیرہ جولائی کی صبح جب یہ یونٹ واپس جا رہا تھا تو ہم نے تین مکانات کی چھتوں اور ایک گلی سے اس پر چھابا مارا وہاں کچھ دیر باقاعدہ مقابلہ رہا لیکن سی آر پی والے محض پانچ منٹ بعد پسپا ہو گئے بس میں سوار دو پولیس والے ہلاک ہوئے جبکہ بس میں چڑھنے کے لیے مقررہ مقام پر موجود چار کانسٹیبل جان سے ہاتھ دھو بیٹے اس شاندار کاروائی پر سری نگر ایریا کو خراج تحسین پیش نہ کرنا نہ انصافی ہوگی حضرت سنورہ کلی پورا سے آئے ہوئے اشرف ڈار نے پرجوش لہجے میں کہا اشرف ڈار کو وادی کی مسلمان بھی شیر کہتے تھے اور چھلاوا بھی وہ سری نگر سے گلمرک جانے والی شہرہ پر بیس کلومیٹر دور حسین ترین اور شاداب گاؤں سنورہ کلی پورا سے آیا تھا لیکن یہ بات سب ہی جانتے تھے کہ اشرف ڈار پوری وادی میں کام کرتا ہے وادی کے سیبوں سے زیادہ سرخ اشرف کی پیشانی چوڑی تھی اور آنکھوں کی چمک چھگلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے یہ اشرف ڈار ہی تھا جس نے اپنے گاؤں سے کچھ دور ماہ گام سکول کی عمارت پر اس وقت پاکستانی پرچھم لہرایا تھا جب آزادی کی بات کرنا ریواج نہیں تھا یہ کام تم ہی کو زیب دیتا ہے میرے جوال بزرگ نے ہاتھ ہلا کر کہا ایک مجاہد ہی دوسرے کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہے کہو تمہاری کیا رائے ہے سرین اگر یونٹ نے اس آپریشن میں جس مہارت کا ثبوت دیا اس کی توقع باقاعدہ تربیت یافتہ چھاپا ماروں سے بھی نہیں کی جاتی جناب اشرف ڈار نے کہا اس آپریشن میں مجاہد ٹیپو نے حیرت زدہ کر دینے والی پورتی احتیاط اور منصوبہ بندی کو یکجہ کر دیا تھا اس کے بعد مجاہدین نے جیس تیزی سے حجوم میں شامل ہو کر واپس ہوئے تھے وہ بھی بہت قابل تعریف بات ہے ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اس کاروائی کی ذمہ داری جمہ کشمیر لبریشن فرینڈ نے قبول کر کے ہماری عزت افضائی کی سرینگر گروپ کا دانشور مجاہد سکندر ہنسکر بولا ویسے حسب اللہ اسلامی جمہوریہ والے بھی اس کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں اللہ اکبر بزرگ نے پرجوش انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تمام تنظیبیں اور گروپ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں ویسے یہ پتا چلا کہ بیس جولائی کو خیام سینما میں کس نے بم رکھا تھا میری اطلاعات کے مطابق ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے طور پر سرگرم ہیں خیام سینما کے بیت الخلا میں بم رکھنے کی کاروائی انہی کے کسی ایسے گروپ نے کی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ٹیپو نے جواب دیا یہ بم خواتین کے ٹوائلٹ میں رکھے جانے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی مجاہدہ کا کارنامہ ہے سوپور کا ساقی بولا وہ اب تک خاموش تھا اس کے چہرے سے بلا کی ذہانت ٹپکتی تھی میری رائے یہ ہے کہ سرکاری اداروں کے خلاف حملے جاری رکھے جائیں ٹیپو نے اپنی تجویز ریپورٹ کے ساتھ پیش کر دی اس کے بعد دیر تک بحث ہوتی رہی کھانے کیلئے وقفہ ہوا تو سب نے آلو گوشت اور موٹی روٹی خوب رغمت سے کھائی اس کے بعد بزرگ رہنما کا وہ خطاب شروع ہوا جس نے آنے والے مہینوں میں مجاہدین کیلئے منصوبوں کی نئی راہ متین کر دی تم سب کو علم ہے کہ دشمن کتنا ایار اور کتنا ظالم ہے حضرت کی آواز میں بلا کا گداز تھا جمہوریت کی خوشنما پوشاک پہنے ہوئے اس دشمن نے کشویری عوام کو حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کیا ہے اور اب جبکہ شعور کی بجلیاں اس کے خرمن پر گرنے لگی ہے تو اس نے تعذیب و تشدد کا ایک بھیانک سلسلہ شروع کر دیا ہے اسی ظلم کو روکنے کے لیے اور عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے ہم نے مجبوراً ہتھیار اٹھائے ہیں وردی پوش قسابوں کو ہماری وادی میں خون ریزی کے لیے جمع کر دیا ہے ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہی کہ ہم ہلکے ہوں یا بھاری مقابلے کی جئے نکل کھڑے ہوں قرآن کریم سے رہ نمائی لے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہلِ ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں لہٰذا تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان مزید بڑھ گیا اور وہ پکار اٹھے کے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ٹیپو کی آنکھیں بزرگ قائد پر جمعی رہی سکندر طغروں کو دیکھتا رہا اشرف ڈار نے آنکھیں بند کر لی سب ہی بے حد مہویت سے تقریر سن رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے تمام بچے میرے سارے جوان اور کمانڈر جہاد افغانستان پر نگاہ رکھیں حکمت یار احمد شاہ مسعود اور حقانی سے سیکھیں ان کی طرح کڑک کڑک کر بھارتے استبداد کے دیو کو ناکام بنا دیں انشاءاللہ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں اب مجھ بوڑے کی چند تجاویز سن لو میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں صرف بولنا ہی میری مجھ بوری ہے وگرنا میں بھی مقبوزہ وادی کی بستیوں اور شاہرہوں پر کتوں کی طرح گھومنے والی وردی پوشوں کے خلاف کلاشن کوف اٹھانا چاہتا ہوں بزرگ نے اپنی سفید داڑی پر ہاتھ پھیر کر کہا اس سے قبل کے نوجوان احتجاج کرتے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا بس سنتے رہو اپرل اور جون ہماری جدو جہود کے لیے بہت اہم ہے یہ 29 اپرل سن 1931 کی بات ہے عید کا دن تھا امام صاحب جمہوں کی عید گاہ میں خطبہ عید دیتے ہوئے داستان فیرون و قلیب کا ذکر کر رہے تھے ڈوگرا ڈی آئی جی رام چند کو شبا ہوا کے وہ فیرون کے نام سے دراصل ڈوگرا حکمران ہری سنگھ پر تنقید کر رہے ہیں اس نے انسپیکٹر جلسے جلوس شروع ہو گئے اس دن کو تحریک آزادی جس نے پوری ریاست دینِ قرآن کے واقعات نے مسلمانوں کی روح کو ترپا ڈالا خون کو گرما دیا ریاست میں ہر جگہ چنگاریاں بکھر گئی ہر جمعہ کو جامعہ مسلم سیری نگر میں میر وائز کے خطبے کے بعد اجتماع جلسے میں تبدیل ہونے لگا اسی تحریک کا دوسرا بڑا مرکز خان کاہ مولا تھی جو دعوت اسلامی کے عظیم دائی سید حمدانی کے نام پر قائم کی گئی آخر اکیس جون کو فرز اندان کشمیر کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر خان قائم مولا کے سہن میں جمع ہوا یہ اجتماع ہی کشمیر کی تحریک آزادی کا روز اول تھا اجتماع جاری تھا کہ صوبہ سرحد کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے پرسوز انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ایٹ کا جواب پتھر سے دے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں ظلم کے خلاف لڑو راج محل کی ایٹ سے ایٹ بجھا دو اسے گرفتار کر لیا گیا سرنگر جیل میں اس کے مقدمے کی سماد ہوئی تو لاکھوں مسلمان اپنے اس بھائی سے یک جہتی کا اظہار کرنے کیلئے جمع ہو گئے اسی اصناع میں نماز کا وقت آیا تو کسی نوجوان نے ازان دینا شروع کی اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا اس کے بعد دوسرا نوجوان کھڑا ہوا جب ازان مکمل ہوئی تو اس کی تکمیل کرنے والے بائیس نوجوان شہید ہو چکے تھے غار میں سناٹا چھا گیا نوجوانوں نے سانس تک روک لی بزرگ کی داڑی آنسوں سے تر تھی تو میرے بچوں یہ تھے ہمارے پہلے شہید میں چاہتا ہوں کہ اس جون کو ہم جو جدو جہود شروع کریں اس کا منطقی نتیجہ آزادی کی شکل میں نکلے اب جلسے جلوس بھی منظم کیے جائیں اور اس بار اگست میں پاکستان کا یوم آزادی اس شان سے منایا جائیں جیسا پاکستان میں منایا جاتا ہے نوجوان مجاہدوں میں جوش بجلی کی طرح پیدا ہو گیا اس تقریر نے ان کے دل گرما دیئے تھے ان کے چہرے تپرہے تھے آنکھوں میں چمک آگ کی طرح تھی روشن چمکدار جھلسا دینے والی چمک موسیقی